نمازکار سواگت آپ سبی کا نیوز بلاس دیکھنے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ پونم شرما سو رکھی تو چلیے خاص قبروں کیوں روک کریں گے سب سے پہلے بات آئے ہوگا اور بوڈ ادھیاکش بننے کے بعد آپ ٹکٹ پر نظر کی خبر کیوں دراصل خادی بوڈ ادھیاکش بریج کشور شرما چاہتے ہیں کہ ہوا محل سے انہیں ٹکٹ مل جائے آٹی ڈی سی پرموگ دھرمیندر راچھوڑ کی نظر پوشکر یا اجمیر میں انہیں کسی سیٹ پر سماج کلیان بوڈ ادھیاکش شرما کا ٹارگیٹ مالوینگر ہے جبکہ راجے مہیلا آئیوگ ادھیاکش ریحانہ ریاض کی نظر چورو سیٹ پر او بھی سے ویتنگم ادھیاکش پون گودارا کی ہنوانگڑ سے چنام لڑنے کی چاہت ہے یوٹ بوڈ ادھیاکش سیتا رام لاما کی نگاہ دانتا رامگر یا انہیں سیٹ پر ہے تو پھر حال ان کی نظر تو انہیں سیٹ پر ہے آئیوگ اور بوڈ ادھیاکش بن گیا ہے لیکن اب ٹکٹ کس کو کہاں پر ملے گی وہ ہم آپ تک پوچھا رہے ہیں خاندی بوڈ ادھیاکش بریج کشور شرما چاہتے ہیں کہ ہوا محل سے انہیں ٹکٹ مل جائے آجری سی پرمک دھرمیندر آچھوڑ کی نظر پوچھکر یا اجمیر میں انہیں کسی سیٹ پر ہے وہیں سمانچ کلیان بوڈ ادھیاکش اچنا شرما کا ٹارگٹ مالگینگر ہے جبکہ راجے مہیلہ آئیوگ ادھیاکش ریحانہ ریاست کی نظر چورو سیٹ پر ہے او بھی سے ویتنگم ادھیاکش پون گودارا کی ہنوانگر سے چنام لڑنے کی چاہت ہے ویتھ بوڈ ادھیاکش سیتا رام لاما کی نکہا دانتا رام گر یا پھر انہیں سیٹ پر ہے تو دیکھنا ہوگا کہ جس سیٹ پر ان کی نظر ہے اس پر ان کو جہاں ملتی ہے یا پھر نہیں سکشہ ویبھا کے کارمیکوں کا دل باد باغ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ منترالی کرمچاریوں کے کیڈر ریویو کا نمودن ہو گیا ہے کیڈر ریویو ہونے سے پدنطی کے بہتر افسر اپلپ دھونگے لمبے سمیسے کرمچاری یہ مانگ کر رہے تھے اس سمبھند میں کرمچاری سنگھ نے سکشہ منتری بیڑی کلہ سے ملاقات کی جلد ہی کیڈر ریویو کے انمودن کے آدیش بھی جاری ہو گئے ہیں اور اسے کرنے کی مانگ کی گئی تھی تب منتری کلہ نے جلد انمودن چاری کرنے کا بادہ کیا تھا کرمچاری سنگھ کے ورشت اوپا دھیاکھ جتیندر کمار اور انیہ نے ملاقات کی تھی اب دو سا زلے کے منترالی کرمچاریوں کو بھی پدنطی کا لاب ملے گا جتیندر کمار مشرا نے راجس سرکار کا آبھار ویقت کیا ہے کیونکہ یہ جو مانگ لمبے سمیسے چل رہی تھے جو مانگ کرمچاری لمبے سمیسے کر رہے تھے فلحال اس پر مہر لگ گئی ہے تو سکشہ وفاق کے کارمیکوں کا دل اس سے باد باد ہو گیا منترالی کرمچاریوں کے کیڈر ریویو کا انمودن ہو گیا ہے کیڈر ریویو ہونے سے پدنطی کے بہتر افسر اب آپ نے آنے والے سمیے میں اپرد رہیں گے لمبے سمیسے کرمچاری اس کی مانگ بھی کر رہے تھے اس سمند میں کرمچاری سنگھ نے سکشہ منتری بیڑی کلہ سے ملاقات کی اور جلد ہی کیڈر ریویو کے انمودن کے آدیش جاری کرنے کی مانگ کی تب جا کر منتری کلہ نے جلد انمودن جاری کرنے کا وعدہ کیا کرمچاری سنگھ کے وعیسٹو پادھیاک جتیندر کمار اور انمی نے ملاقات کی تھی اب دو ساں سے لے کے منترالی کرمچاریوں کو پدنطی کا لاب ملے گا جتیندر کمار مشرا نے راجس سرکار کا اسے لے کر آبھار وقت کیا ہے پردیش میں ایک بار پھر سے پرکشہ مہاکن سمپن ہو گیا ہے ریٹ پاترتہ پرکشہ کے دوسرے دن کی پرکشہ سمپن ہو چکی ہے پردیش میں دو دن تک دو دو پاریوں میں آئے جیت ہوئی یہ پرکشہ پورے پردیش پر کی بات کرے تو ایک ہزار تین سو ستر اور جائپور میں دو سو انیس پرکشہ کے درو پری پرکشہ ہوئی پہلی پاری میں لیول ون دوسری پاری میں لیول دو کا پیپر ہوا آج دوسرے دن پہلی پاری میں 93.62% پرکشارتی شامل ہوئے سب سے کم بھرتپور میں 85.37% پرکشارتی اوپر ست رہے اور سب سے زیادہ بہت سوارہ زلے میں 98.92% پرکشارتی اوپرسیت رہے دوسری پاری میں کل 4,4188 پرکشارتیوں نے پرکشہ دی آج میر میں 93.25% بیکانیر میں 91.4% رازدھانی جائپور میں 90.87% اور جوتپور میں 93.17% دوسری پاری میں 93.92% پرکشارتی اوپرسیت درچ کی گئی کڑے سرکشارتی انتظاموں کے بیچ دونوں پاریوں کی پرکشارتی آجت کی گئی پرکشارتی شہروں میں پرکشارتیوں کی ریلم پیل نظر آئی کیونکہ مونسون بھی پورے طریقے سے چرم پر بارش کے بیچ میں کافی پریشانیوں کا سامنا پرکشارتیوں کو کرنا پڑا کچھ پرکشارتی ایسے تھے جو سمیہ پر نہیں پہنچ پائے اور انہیں پرکشارتی سے بچت ہونا پڑا اور کئی بس اینڈ ٹائم پر ہی پہنچے بس اور ریلوے سٹیشن پر ابھیرتیوں کی بھاری بھیڑ نظر آئی حالانکہ ابھیرتیوں کی یہ پرکشارتی تھی رید پرکشارتی جس میں پہلے نکل کو لے کر دھاندلی جیسی کئی سمسیہیں سامنے آئی تھی سرکار کی پرشاسن کی بہت زیادہ کرکری ہوئی تھی لیکن اس بار یہ پرکشارتی صرف ابھیرتیوں کی نہیں تھی یہ پرکشار سرکار کی بھی رہی یہ پرکشار پرشاسن کی بھی رہی اور اسی لیے کڑے قدم اٹھائے گئے تھے سرکشارتی بیوستہ کی چاہے بات ہو یا پھر منا بھائی کی بات ہو ہر کسی ستی میں ستی کو سنبھالنے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی آفیسر 11 اور پنک سٹ 11 کے بیچ میٹری کرکیٹ میچ ہوا آرسی گراؤنٹ میں ہوئی آٹھارہ آور کے میچ میں آفیسر 11 بجائے رہی آفیسر 11 سے پنک سٹ 11 کو ستر رنوں سے ہار ملی آفیسر 11 کی طرف سے آئی پی ایس پنکر چودری آئی ایس روی جن کھٹ رہی دونوں کو شتکی بھاگیداری سے آفیسر 11 کو جیت ملی 35 گین پر نباد بچھتر رن بنا کر من او دی میچ رہے پنکر چودری روی جین نے 21 گین پر نباد چار چوک چوکے اور دین چکے کی مدد سے 49 رن بنائی پنک سٹ 11 میں پرتیسٹ ڈاکٹر کے علاوہ کھیل مندری اشوک چاپنا رہے سیم سلحکار راجکمار شرما اور انیے کی لادی بھی شامل مہنگائی پر چنتیت ہے آر ایس ایس دراصل سنگ کے سرکارے وہاں ڈتاتریہ ہوس بولے نے چنتا جتائی ہے کہا کہ مہنگائی اور خادے پدارتھوں کی کیمتوں پر گبھیرتہ پوروک سے بیچار ہونا چاہیے لوگ بھوجر وستر اور آواز وہنیے کیمتوں پر چاہتے ہیں یہ مولبود ضرورتیں بھی ہیں ہوس بولے نے بھارت کو کرشی میں سواب لمبی بنانے میں سبھی سرکاروں کو شرے دیا اور کہا کہ آفشک وستویں سبھی کو وہنیے کیمتوں پر ملنی چاہیے لیکن اس کا بھار کسانوں پر نہیں ڈالا جانا چاہیے سایم تروپ سے آئیو جیت ایک انتراستی سمیلن میں خوص بولے نے یہ بیان دیا اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اسے لے کر آر ایس ایس چنتیت درزر آیا تمام جو مولبود ضرورتیں ہیں اس کی لئے انہوں نے کہا کہ یہ مہنگے نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ بھار کسانوں پر بھی نہیں پڑھنا چاہیے جاہے وہ آرکھو بھار ہو یا پھر کوئی انہیں بھار ہو سایم تروپ سے آئیو جیت ایک انتراستی سمیلن آئیو جیت کیا گیا تھا اور اس میں ہونس بولے نے یہ بیان دیا وولٹ ایتلیٹکس چیمپنشپ میں نیرد چوپڑا نے سلور جیتا ہے ایک برکھر سے دیش کا نام روشن کیا نیرد چوپڑا نے یہ مقاب حاصل کرنے والے نیرد چوپڑا پہلے بھارٹ یہ بن گئے ہیں وولٹ ایتلیٹکس چیمپنشپ میں انیس سال کے بعد دیش کو میڈل ملا ہے امریکہ کے یوجین میں ہو رہی اٹھاروی وولٹ ایتلیٹکس چیمپنشپ نیرد نے 88.13 میٹر بھالا فینکر یہ میڈل حاصل کیا گرنیڈا کے انڈرسن پیٹرس نے 90.46 میٹر بھالا فینکر گولڈ جیتا ہے حالانکہ بہت زیادہ انتر تو نہیں ہے لیکن بہت بڑی اپلپ تھی نیرچ کے نام اور دیش کا نام انہوں نے روشن کیا ہے مکھے مندر اشو گیلوت نے نیرچ اوپڑا کو ٹویٹ کر کے بڑھائی دی اور لکھا پوروش بھالا فینکر میں رجت پدک جیتنے پر نیرچ کو بڑھائی کتنا اتہا سکشن ہے جب چیمپنشپ میں پدک جیتنے والے نیرچ پہلے بھارتیے بنے ہیں اتنے لمبے سالوں کے بعد پھر سے میڈل حاصل کیا ہے دیش نے بلکل پرتباشالی ہمیں آپ پر بہت زیادہ گرب ہے مکھے مندر اشو گیلوت نے بھی ٹویٹ کر کے ان کو شب کامنائی دی ہے بڑھائی دی ہے اور کہا کہ آپ بہت زیادہ پرتباشالی ہیں ہمیں آپ پر بہت زیادہ گرب ہے حالانکہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی نیرچ چوپڑا کی تاریخ تو کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہیں بڑھائی دی رہا ہے ساتھ ورشوں سے زیادہ سمیہ سے اب پسٹ آروپوں کے چلتے لوگ ڈاؤن استاد رنطنبور کے باگ ٹی ٹونٹی فور کا نام ہے استاد سولہ میں دوہزار پندھرہ میں استاد کو لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا اور یہ خبر ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کس طریقے سے استاد پر چار بار انسان پر ہم لوگ کے آروپ تھے آخر کار ورنوے بھاگ نے استاد کی بھاگے کا فیسرہ کر دیا سرجنگڑ کے چھوٹی کوٹھڑی نے استاد کو کیاد کر دیا اور یہیں سے شروع ہو لی ورنجیر جگت میں ایک انسلچی بحث کیا انسانی دکھل سے مجبور آخرامک باگ کو کیاد کی سزا ملنی چاہیے یا پھر باگ کے رہواس میں انسانی دکھل کو کم کیا جانا چاہیے سترہ سال کا ہونے والا ہے استاد اور سترہ ورش کے اوچلے استاد کا ورش پشو چکست ڈاکٹر اروند ماتھو نے میڈیکل موائنہ بھی کیا موڑھا ہو چلا ہے استاد اس کی رہائی کا جنگلات محکمہ فیصلہ نہیں کر پایا اور سوال یہی کہیں استاد کا بھی است6 جیسا دکھت انت نہ ہو جائے مرودھرا پر مولسون مہربان ہے اس وار پردیش میں جولائی مہینے میں ہی چلکنے لگے بان تلا بور کوٹا بیراج کالی سین دین ساگر گڑھا ڈیم سمیت باندھوں میں پانی کی اچھی آوک آ گئی ہے اور ان باندھوں کا جلسر بڑھنے پر گیٹ کھول کر پانی چھوڑا گیا ہے جیپور سعید پانچ زلو کی پیاس بچھانے والے بیسلپور ڈیم میں جلسر بڑھا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران بیسلپور باندھ میں چالیس سینٹی میٹر تک پانی آ گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ ٹونگ کے بیسلپور باندھ پر ایک سبھتر ایم ایم بارش ہوئی ہے ٹونگ کے علاوہ اجمیر باسوارہ بارمیر بوندی جھالاوار جودپور ناغور پالی پتابگر ورات سمن اور ادھاپور میں بھی اچھی بارش درج کی گئی ہے ان زلو کی کئی ایریا میں ساٹ ایم ایم سے زیادہ درج ہوئی ہے برسات موسم بھاگ سے پردیش کے کئی حصے اگلے تین دن بارش بارش کا یہاں لٹ جاری کر دیا گیا ہے جن میں ادھاپور سوائی مادھوپور 12 جبکہ 25 جلائی کو ادھاپور میں جھالاوار اور جونگرپور زلے میں بھی کہیں کہیں بھاری سے اکتی بھاری بارش کی سمبابنہ جتائی گئی ہے 25, 26 اور 27 جلائی کو اجمیر, الور, بارہ, بھرتبور بھیلوارہ, راہ سمن سوائی مادھوپور, ٹونک, پالی جالور اور بارمیر زلوں میں ہلکی سے مردھیم درج کی بارش جو ہے وہ درج کی گئی ہے اور آنے والے سمیں میں بھی مانسور مہربان رہنے والے مردھارا میں حالانکہ انتظار لمبے سمیں سے کیا جا رہا تھا کیونکہ چھٹپوٹ علاقوں کو چھوڑ کر تھوڑی تھوڑی بارشیں ہوئی لیکن کھل کر بارش نہیں ہوئی تھی لیکن اب رازحالی جیپو سمیت انہیں زلوں میں بھی بارش جو ہے مہربان ہو رہی ہے